مکہ پیارے نبی کا بطن تھا پورا گھرانہ وہیں آباد تھا اس کا ذرہ ذرہ آپ کو محبوب تھا وہاں سے جانا پڑا تو آپ کو بہت دکھ ہوا بے اختیار آنکھیں ڈگڈگا آئیں لیکن جلد ہی دن پلٹے زمانے نے دیکھا آپ پھر اسی شہر میں داخل ہوئے البتہ پہلے آپ مظلوم و بے بس تھے آج فتح کا جھنڈا ہاتھ میں تھا خدا کو منظور ہوا آپ پھر لوٹیں وہاں سے بھتوں کو نکال باہر کریں مرکز ایمان کو پھر نور ایمان سے جگمہ گا دیں پیارے وطن میں پہنچ کر آپ کو کتنی خوشی ہوئی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے ہجرت کو کئی برس گزر گئے آپ مدینہ ہی میں رہتے رہے مسلمانوں کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے اس دوران پریش سے جنگیں بھی ہوئیں ایک رات آپ نے خواب دیکھا آپ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خانے کعبہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں آگئی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ سر مڈا رہے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جان حسار صحابہ بھی ہیں آپ بہت خوش خوش اٹھے فجر کا وقت قریب تھا مسجد گئے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا فرمائیں فجر بعد آپ روز ساتھیوں میں بیٹھے ان سے کچھ دیر بات چیت کرتے آج بھی آپ بیٹھے ان کو اپنا خواب سنایا اور فرمایا انشاءاللہ مسجد حرام میں تم ضرور داخل ہوں گے اور اس وقت تمہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا اسلامی قافلہ مکہ کی طرف مکہ مسلمانوں کا محبوب وطن تھا وہاں سے وہ زبردستی نکالے گئے تھے اس کا ان کو بڑا رنج تھا اس کی یاد ایک پھانس تھی جو ہر وقت کلیجے میں کھٹکتی رہتی حضرت بلال مکہ میں کس قدر ستائے گئے لیکن جب ان کو مکہ یاد آتا تو رونے لگتے ہیں اکثر مہاجرین جہاں بچا کر مکہ سے نکل آئے تھے لیکن خاندان اور بال بچے تو وہیں تھے زبان مبارک سے یہ خوشخبری سن کر انہیں بڑی خوشی ہوئی آپ نے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنائی پھر فرمایا اب تاخیر کی ضرورت نہیں سب لوگ تیار ہو جاؤ چلنا ہے عمرے کے لئے اس موقع پر جہاں نساروں کو کتنی خوشی ہوئی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے ایک دوسرے کو زوردار مبارک بات دی گرم جوشی سے مانعقے کیے پھر گھروں پر گئے سفر کی تیاریوں میں لگ گئے کعبے سے انہیں بے انتہا محبت تھی وہاں کے لئے انہوں نے قربانیوں کا بھی انتظام کیا ہجرت کا چھٹا سال تھا زیقادہ کا مہینہ تھا آزمین عمرہ کا یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہو گیا اور خان کعبہ کے لئے بے تابی سے بڑھنے لگا مشہور روایت کے مطابق یہ قافلہ چودہ سو پرستارانے توحید پر مشتمل تھا مدینے میں منافق بھی اچھے خاصے تھے انہوں نے جانے میں ٹال مٹول کیا بہانہ کرتے ہوئے کہا ہمیں تو کاروبار نے فانسا رکھا ہے بھلا ہم کیسے جا سکتے ہیں پیارے نبی نے ان پر زور نہ ڈالا اب انہیں مسلمانوں کو ورغلانے کا اور مقابلہ جو کمزور مسلمان تھے ان کے پاس پہنچے اور کہا قریشی سرداروں کے زندہ رہتے تو تم لوگ مکہ میں کیسے جاؤگے حسلمان مسلمانوں نے جواب دیا قریشی سردار کیا کر لیں گے پیارے نبی قریش سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں آپ بار بار ان کے دانت کھٹے کر چکے ہیں منافقوں نے مزاق اڑایا تمہاری اکل ماری گئی ہے ذرا بچ کر لوٹانا تب دیکھیں گے منافقوں کی یہ باتیں سارے مسلمانوں میں پھیل گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو غصے سے بے قابل ہو گئے عرض کیا اللہ کے رسول ان بدبختوں کی گردنیں مار دی جائیں پیارے نبی راضی نہ ہوئے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور ساتھیوں کو پوچھ کرنے کا حکم دیا مسلمان مکہ کے لئے روانہ ہو گئے مسلمان چلتے چلتے اس فان پہنچے ماں پہنچ کر ٹھہر گئے اپنے اپنے خیمے لگائے جانوروں کو باندھا اور آگ جلائی کے کھانا پکائے یقیق دور سے گرد اڑتی دکھائی دی کچھ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتا چلا آ رہا تھا سب کی نگاہیں اسی پر جم گئیں اس لیے کہ وہ مکہ سے آ رہا تھا مکہ کی خبروں کا انہیں بے حد انتظار تھا قریش میں جوش و اشتیال اور مسلمان ہدیویہ کے میدان میں کچھ ہی دیر گزری وہ سوار اب مسلمانوں کے درمیان تھا وہ بنی خزاہ کا آدمی تھا اس کا نام تھا بشر بن سفیان وہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا قریش کو آپ کے سفر کی خبر ہو گئی ہے وہ بہت ہی غصے میں ہیں اور جوش سے بے قابو ہیں خالد بن ولید سواروں کا بہت بھاری دستہ لے کر نکلا ہے مکہ کے قریب ہی آپ کی گھات میں بیٹھا ہے کہ آپ پہنچیں اور سب اچانک ٹوٹ پڑیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین ہو گیا اس خبر کے صحیح ہونے میں ذرا بھی شبہ نہ رہا کیونکہ بشر بنی خزاہ کے سرداروں میں تھا اور بنی خزاہ قریش کے دشمن تھے مسلمانوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے بشر کی باتیں سن کر آپ کو بہت تکلیف ہوئی فرمایا افسوس ہے قریش پر آئے دن کی جنگ انہیں کہا گئی کیا نقصان تھا اگر وہ مجھے عرب کے دوسرے قبائل پر چھوڑ دیتے اگر مجھ پر ان کا بس چل جاتا تو ان کا مقصد حاصل تھا اور اگر میں غالب رہتا تو یہ سب کے سب اسلام میں آ جاتے با خدا میں جو چیز لے کر آیا ہوں اس کے لئے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے اے میری قوم پریش تم سے لڑنے نکلے ہیں اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہے تو ان سے ضرور ٹکر ہو جائے گی اور بڑا خون خرابہ ہوگا ہم یہ چاہتے نہیں ہے کوئی جو ہمیں کسی دوسرے راستے سے لے چلے قبیلہ اسلام کا ایک آدمی آگے بڑھا یہ سہرائی راستوں سے خوب واقف تھا اس نے عرض کیا میں لے چلوں گا اہلہ کے رسول آپ فکر نہ کریں دشمن جہاں بیٹھے ہیں وہی بیٹھے رہ جائیں گے اور آپ مکہ پہنچ جائیں گے پیارے نبی نے فرمایا تب تم آگے بڑھو ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اس آدمی نے آپ کی اونٹنی قصوہ کی نکیل پکڑی اور قریش کے راستے سے کترہ کر چلا یہ راستہ پہاڑوں سے ہو کر گزرتا تھا بہت ہی کٹھن اور دشوار گزار تھا خیر نہ جانے کن کن مصیبتوں سے آپ ہدیبیہ پہنچ گئے یہ مکہ سے نو میل کے فاصلے پر ایک کواں ہیں جس کو ہدیبیہ کہتے ہیں گاؤں بھی اسی کمی کے نام سے مشہور ہو گیا وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی لوگوں نے بہت کوشش کی وہ اڑ جائے اور چلنے لگے لیکن وہ ٹس سے مستہ ہوئی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے اس جگہ سے اس طرح بان دیا ہو کہ وہ ہل نہ سکے آپ چاہتے ہیں تو دوسری اونٹنی پر بیٹھ سکتے تھے مکہ اب نزدیک تھا وہاں تک پیدل بھی جا سکتے تھے لیکن آپ سمجھ گئے اونٹنی کی یہاں بیٹھ جانے میں کوئی راز ہے فیصلہ نہ کرتے خدا کی طرف سے وہی کا انتظار کرتے پیارے نبی نے خدیبیہ کے میدان میں خیم گاڑ دینے کا حکم دیا لوگوں نے وہی پر ڈیرے ڈال دیئے لیکن خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے اب بجھے بجھے سے تھے سب حیران تھے کہ ماجرہ کیا ہے ہر ایک دوسرے سے پوچھتا بھئی یہاں کیوں رک گئے اب تو مکہ کی دروازے پر آ گئے تھے آپ نے تو مکہ میں داخل ہونے کا وعدہ کیا تھا کعبہ کی زیارت کی خوشخبری سنائی تھی اب یہ کیا ہو گیا اس وقت مسلمانوں کی امیدوں کو بہت سخت دھچکہ لگا لیکن اب بھی وہ خودہ کی رحمت سے مایوس نہ تھے دربار رسالت میں قریش کا وفد مکہ میں کافیروں کے ہوش اڑ گئے ان کی بیچہنی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے سنا آپ جان نصاروں کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں اب انہیں جو کچھ امید تھی خالد سے تھی ان کا خیال تھا خالد حملے میں کامیاب ہو جائیں تب ہی جان بچ سکتی ہے آبرو بھی اسی وقت باقی رہ سکتی ہے ورنہ ورنہ پھر تباہی ہے ہمیشہ کی بے عزتی اور رسوائی ہے یہ لو خالد تو لوٹ آئے کہہ رہے ہیں محمد حدیبیہ میں ٹھہر گئے حملے کا پورا خاکہ خاک میں مل گیا ساری اسکین فیل ہو گئی اب وہ کیا کریں محمد جن کو انہوں نے اپنے یہاں سے نکال دیا تھا آج دوبارہ لوٹ آئے اس وقت وہ تنہا اور بے سہارا بھی نہیں جا نصاروں کی ایک فوج ہے جو ان پر نصار ہونے کے لیے بے قرار ہے انہوں نے بدر وہ اہد اور غزوہ خندق میں مسلمانوں کی بہدری کا تجربہ بھی کر لیا تھا انہیں اندازہ ہو گیا تھا مسلمان جان تو دے سکتے ہیں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے دین انہیں جان سے بھی پیارا ہے قریشی سردار پھر دارن ندوہ میں جمع ہوئے ہر ایک اداس تھا ہر ایک کے چہرے پر فکر و تشویش کا غبار تھا مسلمان اگر مکہ میں گھس آئیں تو قریش کی کیا عزت رہ جائے گی دوسروں کی نگاہ میں ان کا کیا وزن رہ جائے گا یہ سوچ کر ان کی غیرت کو اُبال آیا انہوں نے قسم کھائی جب تک جان میں جان ہیں محمد کا مکہ میں داخلہ محول ہے سب سر جوڑ کر بیٹھے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے محمد مکہ کے باہر سے ہمیں دھمکی دے رہا ہے قریش میں بھی اس کے بہت سے یار و مددکار ہیں جو اس کو سچا نبی سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے لیے آستین کے سامپ ہے اگر مسلمانوں سے چھڑ گئی تو دوست بن کر دسیں گے پھر تو بڑی آفت ہوگی ایک شخص کی آواز گنجی محمد کہتے ہیں ہم لڑنے نہیں آئے ہیں اگر ایسا ہے تو ہمیں چاہیے ان سے نرمی سے پیش آئیں کسی طرح سمجھا بجھا کر واپس کر دیں اب اگر ان کی نیت خراب ہوئی انہوں نے لڑائی کی آگ بھڑکانی چاہی تو ہم بھاگنے والے کب ہیں جنگ ہی تو ہمارا اصل میدان ہے لڑنا بھیڑنا ہی تو ہمارا کام ہے ایک قریشی سردار نے سوال کیا ہمارے بھائی تب کیا کیا جائے اس آدمی نے جواب دیا میری رائے ہیں بنی خوزا کے کچھ آدمی بھیج دیے جائیں وہ جا کر پتہ لگائیں محمد چاہاتے کیا ہیں اور جس طرح ہو سکے انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں قریشی سردار نے پھر سوال کیا بنی خوزا کو بھیجنے میں کیا مسئلہ تھے ہمیں تو ان سے غداری کا خطرہ ہے وہ تو محمد کے ہی دوست اور طرف دار ہیں اس آدمی نے اتمنان دلایا اس طرف سے بے غم رہو مکہ میں ان کی زمینیں اور جائدادیں ہیں بیوی ہیں بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ غداری کر کے جائیں گے کہاں سب کو یہ رائے پسند آئی وفت کے لئے بنی خوزا کے کچھ آدمی چن لیے گئے گدل خوزای ان کا سردار بنا اور یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے روانہ ہو گئے وفت پہنچا تو آپ بہت تپاق سے ملے بودیل نے آنے کی غرض بتائیں پیارے نبی نے فرمایا مسلمان کعابہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں ان کے دل میں اس کی عزت اور احترام ہیں اگر اُریش ہم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں تو ہم لوگ خاموش اس سے توافظ زیارت کر کے لوٹ جائیں گے قبائلی سردار آپ دیدہ ہو گیا وفت لوٹ کر مکہ گیا اُریش کو پیارے نبی کا پیغام سنایا انہیں آپ کی بات مان لینے کا مشورہ دیا اب خود اُریش میں اختلاف اٹھ کھڑا ہوا کچھ لوگوں نے کہا محمد سے سلحہ کر لی جائیں توافظ زیارت کے لئے راستہ کھول دیا جائیں کچھ دوسرے لوگوں نے کہا یہ تو قیامت تک نہ ہوگا ایک قریشی سردار نے کہا کیا تمہیں گوارہ ہے دشمن تمہاری سرزمین رون کر چلے جائیں پھر ہمیشہ کے لئے ماتھے پر بدنامی کا ٹھیکہ لگ جائے ایک ساتھ بہت سے آوازیں گونج اٹھی تو پھر کیا کیا جائے قریشی سردار نے کہا میری رائے ہے گلیس بن القما کو بھیج دیا جائے وہ قبائلیوں کا سردار ہے قبائلیوں کے روب داب کا حال سب ہی کو معلوم ہیں ہر ایک ان سے ڈرتا اور دپتا ہے ان کے خصے سے لرستا اور کامتا ہیں اگر اس سے بات بن گئی اور محمد واپس چلے گئے تو ہم کو سکون مل جائے گا اتنی بڑی مسئیبت سے جان چھوڑ جائے گی اور اگر محمد نے اس کی بات ٹھکرا دی تو اسے جوش آ جائے گا پھر تو وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور ہماری صفوں میں ہو کر لڑے گا گلیس اپنے مخصوص ساتھیوں کے ساتھ آپ سے ملاقات کیلئے چلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا دیکھو وہ حلیز آ رہا ہے اس کی قوم قربانی کی بڑی شوقین ہیں جانوروں کو اس کی طرف ہکا دو یہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تاکہ اسے یقین ہو جائے ہم تواف و زہرت کے لیے آئے ہیں غرط گریہ کے لیے نہیں آئے ہیں مسلمان لبائک کہتے ہوئے اس کی استقبال کو بڑے اور قربانی کے جانوروں کو اس کی طرف ہکا دیا اونٹوں کو ایک سیلاب آ رہا ہے گردنوں میں لوہے کی نال لگے ہیں نال کچھ زیادہ دن گزر جانے سے گردن کے اون بھی جھڑ گئے ہیں ظلم و نائنصافی کا یہ دردناک منظر اس سے دیکھا نہ گیا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ پیارے نبی سے ملا بھی نہیں سیدھے لوٹ کر مکہ گیا پوریش سے کہا خدا کی قسم ہم نے تم لوگوں سے اس بات پر تو معاہدہ نہیں کیا ہے اللہ کے گھر سے اس کو روک رہے ہو جو اس کی تعظیم کے لئے آیا ہے عرب کے سارے قبیلے تو قابے کا تواف کریں اور عبد المطلب کا بیٹا اس سے محروم رہیں خاندانی بڑھائی میں بھی تو وہ کسی سے پیچھے نہیں اگر تم لوگوں نے محمد کو قابہ جانے سے روکا تو جان لو سارے قبالیوں کو لے کر میں الگ ہو جاؤں گا اور محمد کی طرف سے تم لوگوں سے جنگ کروں گا مسلمانوں پر شبخون مارنے کی سازش خوریشی سردار کی تدبیر ناکام ہو کر رہ گئی اس نے سوچا کچھ ہو گیا کچھ لیکن وہ پھر ایک چال چلا غلائز کو مناتے ہوئے بولا بھائی یہ ہم لوگوں کا معاملہ ہے اسے ہم پر ہی چھوڑ دو ہم لوگ کوئی ایسی بات تیہ کر لیں گے جس میں سب کا بھلا ہوگا غلائز تیار ہو گیا اس نے وعدہ کر لیا ان کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دے گا خوریش کو قبالیوں کی طرف سے اتمنان ہو گیا انہوں نے پچاس بہدروں کو بھیجا کہ رات میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں وہ لوگ رات کی اندھیرے میں ہدیبیا چلے مسلمانوں کے خیموں تک پہنچے بھی نہ تھے کہ ہر طرف سے گھر گئے اب وہ گرفتار ہو کر پیارے نبی کے پاس جا رہے تھے پیارے نبی خائمے سے باہر تشریف لائے دیکھا تو خوف سے تھر تھرہ رہے تھے آپ نے نہایت پرشکوہ لہجے میں سوال کیا تمہارے قتل میں کیا چیز روپ بن سکتی ہے ناسنگین ہیں خوف سے کامتے ہوئے تشمنوں نے جواب دیا آپ کی برتباری آپ کی رحمدلی اور مہربانی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا اپنی قوم میں جاؤ اور ان سے کہو محمد خون خرابے کے لیے نہیں آئے ہیں شاید انہیں ہوش آ جائے وہ لوٹ کر اپنی قوم میں گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتمنان دلایا تھا لیکن انہیں ذرا بھی اتمنان نہ تھا انہیں یقین تھا اب پھری قوم کی شامت آئے گی ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا جرم بھی کوئی معاف کر سکتا ہے قتل عثمان کی افواح اور بیت تیری زوان اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بھیجا کہ قریشی سرداروں سے جا کر ملیں اور ان سے بات چیت کریں مکہ میں حضرت عثمان کے ایک چچرے بھائی تھے ان کا نام تھا ابان بن سعید حضرت عثمان ابھی مکہ میں داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ ابان سے ملاقات ہو گئی ابان نے انہیں اپنے حفاظت میں لے لیا انہی کے حفاظت میں حضرت عثمان مکہ میں داخل ہوئے قریش کو پیارے نبی کا پیغام سنایا کہ اب دو ہی شکلے ہیں یا تو تواف کا موقع دو یا جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ قریش نے کہا تم تواف کر لو صرف تمہارے ساتھ ہم یہ ریایت کر سکتے ہیں بقیہ مسلمانوں کو تو ویسے ہی واپس جانا ہوگا حضرت عثمان اس پر کیسے تیار ہو سکتے تھے انہوں نے کہا یہ تو قیامت تک نہ ہوگا تمہیں تو سارے مسلمانوں کو تواف کا موقع دینا ہوگا قریش نے نہایت بے مروتی سے جواب دیا خیر تمہاری خوشی ہاں یہ بھی جان لو اب تم ہمارے قیدی ہو یہاں سے تم واپس نہیں جا سکتے اور اب حضرت عثمان واقعی قید میں تھے مکہ میں چرچہ ہو گیا عثمان قتل ہو گئے یہ افعاں مسلمانوں کے کان تک پہنچ گئی وہ جوش سے بیتاب ہو گئے آپ نے فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم پر فرض ہے یہ کہہ کر آپ ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے سارے مسلمانوں نے جان کی بازی لگا دینے کا عہد کیا اب حسنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ آنہ آگے پڑے سب اس سے پہلے انہوں نے دست مبارک پر بیعت کی ان کے بعد سارے مسلمانوں نے بیعت کی اب اب تلوارے بین نیام ہو گئیں اعلان ہو گیا سب لوگ جنگ کی تیاری کرے جان اساری کی یہ بیعت خدا کو بہت پسند آئی چنانچہ کھلے لفظوں میں قرآن کے اندر اس کی تعریف فرمائیں اسی لیے یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی مکہ میں کافروں کو اس بیت کا حال معلوم ہوا تو خوف سے ان کے دل دہل گئے سب نے کہا مسلمانوں سے اب صلح کر لی جائے خیریت اسی میں ہے ورنہ بڑی تباہی ہوگی کافروں میں ایک شخص تھا سحیل بن عمر یہ سوج بوجھ اور ہشیاری میں مشہور تھا ساتھ ہی زبان آور خطیب بھی تھا لوگوں نے اسے حطیب قریش کا لقب دیا تھا انہوں نے صلح کی باتچیت کیلئے اسی کو دوڑایا سحیل آیا تو اس نے دیکھا مسلمانوں میں بڑی ہما ہمیں ہیں ہر طرف جنگ کی تیاریاں ہیں یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا لپک کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ یقین مانیں عثمان بالکل صحیح سلامت ہے ان کے قتل ہو جانے کی خبر بالکل غلط ہے میں آپ کے پاس صلح کی غرص سے آیا ہوں یہاں آپ کے ساتھی جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں ادھر قریش نے قسم کھا لی ہے اس سال آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے میں کچھ شرطیں لے کر آیا ہوں ان میں ہمارے لیے بھی سلامتی ہے آپ کے لیے بھی بہتری ہے اگر آپ مان لیں تو ایک خوفناک جنگ ٹل جائے گی نہ جانے کتنی جانے بچ جائے گی اور اتنی بڑی نیک نامی کا سہرہ آپ کے سر بن جائیں گا پیارے نبی نے فرمایا کیا شرطیں ہیں سوہل بولا اس سال آپ تواف کے بغیر لوڑ جائیں اگلے سال آئیں اور صرف تین دن رہ کر جائیں تلوار کے سی وقت کوئی ہتیار ساتھ نہ ہو اور تلواریں بھی نیام میں ہوں پیارے نبی نے فرمایا اور کیا شرط ہے سوہل بولا قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو آپ کو اسے مکہ واپس کرنا ہوگا اور اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے آپ نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر خاموش رہے وہی کے وقت آپ کی یہی حالت ہوتی تھی ادھر مسلمان اس ظالمانہ شرط پر غصے سے کھوڑ رہے تھے لیکن وہ ضبط کیے رہے پھر آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا اور کیا شرط ہے سوہل بولا یہ صلح دس سال تک رہے گی اس مدت میں ہر ایک کو امن حاصل ہوگا کوئی کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا پیارے نبی نے مزید فرمایا اور کیا شرط ہے سوہل بولا عرب کا جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ چاہے معاہدے میں شریک ہو جائے یہ ہیں قریش کی شرطیں بات بگڑنے سے پہلے پہلے آپ سوچ لیں لوگوں کو آپ کی تدبیر و حکمت سے بڑی امیدیں ہیں آپ نے یہ ساری شرطیں منظور کر لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا سلح نامہ لکھیں مسلمانوں نے یہ صورت حال دیکھی تو بہت رنجیدہ ہوئے حضرت عمر پر سب سے زیادہ اثر ہوا اور اٹھ کر پیارے نبی کی خدمت میں آئے ارض کیا کیا آپ خدا کے رسول نہیں ہیں پیارے نبی نے فرمایا اس میں کیا شک ہے عمر بولے کیا ہم مسلم نہیں ہیں آپ نے جواب دیا کیوں نہیں ہمارے مسلم ہونے میں کوئی شک نہیں عمر مزید بولے کیا وہ مشرق نہیں ہیں پیارے نبی بولے پکے مشرق ہیں ان کے مشرق ہونے میں کیا شبہ ہے عمر نے سوال کیا تو ہم دین میں یہ زلد کیوں گوارہ کریں اس طرح دب کر ان کے ساتھ کیوں سلح کریں پیارے نبی نے فرمایا عمر تستی انہیں مکہ لے جایا گیا ادھر مسلمان غم و غصے سے سلک دے رہے مسلمان مدینہ لوٹ آئے لیکن ان کا دل بجھا بجھا سا تھا کہ قریش تو شرطیں لگائیں اور مسلمان ان جابرانہ شرطوں کے سامنے سر جکا دیں حضرت ابو جندل کا دردناک واقعہ بھی نگاہوں میں پھر رہا تھا اور آنکھوں کی نیند اور دل کا چین غارت کر رہا تھا اتنے میں قریش کا ایک اور آدمی بھاگ کر آیا اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور آپ سے پناہ مانگی یہ حضرت ابو بصیر تھے بہت مخلص اور نیک دل مسلمان تھے کافروں کے ظلم سے تنگا کر بھاگے تھے پیچھے پیچھے مکہ سے دو آدمی اور آ گئے ان دونوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے کلجے پر پتھر رکھ کر اس غریب کو ان دونوں کی حوالے کر دیا ان دونوں نے مسلمانوں کے سامنے انہیں قید کیا اور ساتھ لے کر مکہ چلے مسلمان حسرت و افسوس سے انہیں تکتے رہیں ان کی مظلومی اور اپنی بیبسی پر آنسو بہاتے رہیں دونوں آدمی حضرت ابو بصیر کو لے کر ذل حلیفہ پہنچیں مہا موقع ہاتھ آ گیا حضرت ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا دوسرا سر پر پیر رکھ کر بھاگا مدینہ پہنچ کر آپ سے شکایت کی کچھ ہی دیر میں ابو بصیر بھی آن پہنچے عرض کیا حضور آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں یہ کہہ کر وہ مدینہ سے چلے گئے اور ریگستان اور بیابان کی خاک چھانتے رہیں پھر سمندر کے کنارے پہنچیں اور وہیں ٹھہر گئے قریش کا کوئی قافلہ ادھر سے گزر تھا تو اس پر چھاپا مارتے جو کچھ ہاتھ آتا لے بھاگتے مکہ میں بہت سے مسلمان پڑے ہوئے تھے اور قریش کی بھی دردیوں کا نشانہ بن رہے تھے معاہدے کی وجہ سے وہ مدینہ بھی نہیں جا سکتے تھے انہیں پتا چلا ایک نیا ٹھکانہ پیدا ہو گیا ہے وہ بھاگ بھاگ کر وہیں آ گئے اب ایک طاقتور ٹولی تیار ہو گئی جس نے قریش کے قافلوں کا ناک میں دم کر دیا وہ ان کا سارا سامان لوٹ لیتے اور پہاڑی دروں میں جادہ پکتے قریش نے بہت کوشش کی لیکن ان پر قابل نہ پا سکے آخر وہ آجز آ گئے انہوں نے رسول خدا کی پاس کہلہ بھیجا ہم اپنی اس شرط سے باز آئے آپ ان مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لیجی آپ نے ان سارے مسلمانوں کو مدینہ بلا لیا مسلمان سخت حیران تھے کہ جو شرط سب سے زیادہ ان کے خلاف تھی اور قریش کی حق میں تھی قریش اس سے کیسے دستبردار ہو گئے لیکن وجہ معلوم ہوئی تو ان کی حیرانی جاتی رہی انہوں نے دیکھا کہ سلحہ حدیبیہ جس سے وہ کھلی ہوئی ہار سمجھ رہے تھے کتنی بڑی جیت ثابت ہوئی اس وقت انہیں سلحہ حدیبیہ کی حکمتیں نظر آئیں جو اس سے پہلے لگاہوں سے عوجل تھی اگلے سال مسلمان مکہ گئے مہاں تین دن ٹھہرے تو آفوز زیارت کیا پھر مدینہ لوٹ آئے قریش نے بھی اپنا وعدہ نبھا اور مسلمانوں سے کوئی چھیل چھاڑ نہ کی قریشی سپسالار اور عرب کا دماغ اسلام کی آغوش میں حجرت کا آٹھوں سال شروع ہو گیا اس سال لوکسرس سے مسلمان ہوئے قریش کی صفوں سے بہت سے نامور بہدر ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کی گود میں آگئے خالد بن ولید اور عمر بن آس کا اسلام بھی اسی زمانے کی یادگار ہے حضرت خالد قریش کے سب سے بڑے سپسالار اور عمر بن آس عرب کا دماغ سمجھے جاتے تھے آگے چل کر یہی دونوں فوج اسلام کے دو مشہور کمانڈر بنے ایک نے شام میں اسلام کا جھنڈا لے رہایا تو دوسرا حفاتہ مصر کے نام سے مشہور ہوا قریش کی اہد شکنی خضا اور بکر عرب کے دو مشہور قبیلے تھیں ان میں ایک زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی جب اسلام ان کے سامنے خطرہ بن کر ظاہر ہوا تو آپس کے دشمنی بھول گئے اور اسلام کو مٹانے میں تن مندھن سے لگ گئے حدیبیہ کی صلح ہوئی تو بکر نے سوچا اب اسلام کا خطرہ جاتا رہا اب دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا انہوں نے خضاہ پر حملہ کر دیا صلح حدیبیہ کی روح سے کچھ قبیلوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا تھا کچھ قبیلیں مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے خضاہ کا قبیلہ مسلمانوں کا حمدر تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا تھا اور ان کے دشمن بکر خریش کے ساتھ تھے خریش کے کسی ساتھی قبیلے کا مسلمانوں کے کسی ساتھی قبیلے پر حملہ کرنا معاہدے کو توڑنا تھا بکر نے خضاہ پر حملہ کیا تھا یہی بات معاہدہ توڑنے کے لیے کافی تھی لیکن اسی پر بسنا تھا خریش نے بھی بکر کی مدد کی ان کے بہدروں نے صورتیں بدل بدل کر خضاہ پر تلواریں چلائی خضاہ نے مجبور ہو کر حرم میں پنہ لی ظالموں نے حرم کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا اس میں گھس گھس کر بے دھڑک خون بہایا خضاہ کے کچھ آدمی بھاپ کر مدینہ پہنچیں آپ سے فریاد کی خضاہ کی مسلمی کی داستان سنی تو آپ کو بڑا رنج ہوا معاہدے کی روح سے ان کی مدد آپ پر فرض تھی آپ نے فوراں قریش کے پاس آدمی دوڑایا اور تین شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک شرط منظور کر لو نمبر ایک خضاہ کے جتنے آدمی مارے گئے ان کا خون بہا ادا کرو نمبر دو قبیل بھکر سے الگ ہو جاؤ نمبر تین اعلان کر دو ہدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا قریش کا ایک سردار سب کی طرف سے بولا تیسری شرط منظور ہے اب ہم میں تم میں معاہدہ نہیں رہا کہنے کو تو یہ کہہ دیا لیکن آدمی چلا گیا تو قریش بہت پشتا ہے پورا ابو صفیان کو صفیر بنا کر مدینہ دوڑایا کہ معاہدے کو تازہ کرے اور آپ سے محلت مانگے ابو صفیان کی ایک بیٹی تھی ام حبیبہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہائی تھی اور مدینہ میں ہی رہتی تھی ابو صفیان سب سے پہلے بیٹی کے گھر پہنچا ہو سکتا تھا مدت کے بعد باپ کا چہرہ دیکھ کر بیٹی کا دل بھر آتا پرانی یادیں تازہ ہو جاتی لیکن یہاں تو اسلام کی محبت دل میں گھر کر چکی تھی اور سینے میں کفر سے نفرت کی آگ سلگ رہی تھی بیٹی نے باپ سے سیدھے مو بات نہ کی ابو صفیان مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا سمجھ گیا بیٹی کوئی مدد نہیں کر سکتی وہ براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قریش کا پیغام سنایا آپ کچھ بولے نہیں خاموش رہے اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا اور انہیں بیچ میں ڈالنا چاہا لیکن انہوں نے کان پر ہاتھ دھر لیا الٹے کچھ ناراض بھی ہوئے مہاں سے مایوس ہو کر وہ حضرت عمر کے پاس پہنچا دیکھا تو وہ سب سے زیادہ بپرے ہوئے تھے اس کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہ تھے اب وہ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا حضرت حسن ابی نھنے سے بچے تھے ان کی گودیوں میں ہمک رہے تھے ابو صفیان نے کہا بیٹی فاطمہ اس بچے سے بس اتنا کہلا دو میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا اگر یہ اتنا کہہ دیں تو آج سے ہی سارے عرب کا سردار کہلائے گا بھولو ایسا کر سکتی ہو حضرت فاطمہ نے کہا جناب ابو صفیان آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بلہ بچے ان معاملات میں کیا کر سکتے ہیں اور یہاں تو معاملہ رسول خدا کا ہے رسول خدا کے مقابلے میں کون پناہ دے سکتا ہے ان سے بھی بات نہ بنی تو ابو صفیان حضرت علی سے ملا ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا انہوں نے کہا پیارے نبی جو بات تیہ کر چکے اس میں کوئی کہاں دخل دے سکتا ہے اب تو بس ایک ہی شکل ہے تم مسجد میں جا کر اعلان کر دو میں حدیبیہ کی صلحہ بحال کرتا ہوں چنانچہ اس نے یہی کیا اور فوراں مکہ لوڑ گیا مکہ پہنچنے پر جب لوگوں نے اس سے پوچھا اور اس نے اپنا کارنامہ بیان کیا تو لوگوں نے اس سے ملامت کی اور کہا یہ تو کچھ بھی نہ ہوا تم سے تو علی نے مزاق کیا اور تم اتنا بھی نہ سمجھے کہیں اس طرح صلح بحال ہوا کرتی ہیں ایک مرتبہ پھر قریشی سردار مشوری کیلئے جمع ہوئے اور فیصلہ کیا خوزاز سے صلحہ کر لی جائے ان کی جو آدمی مارے گئے ہیں ان کا خون بہا دے دیا جائے تاکہ محمد اگر مکہ پر حملہ کریں تو وہ ان کا ساتھ نہ دیں بات تائے ہو گئی بدل مکہ میں ہی رہتے تھے یہ خوزاز کے بہت بڑے رئیس اور معزز آدمی تھے ابو سفیان نے ان سے بات پکی کر لی جو لوگ مارے گئے تھے ان کا خون بہا بنی خوزاز کو بھیجوا دیا گیا پھر یہ دونوں ایک ساتھ خوزاز پہنچیں تاکہ صلح کی بات بلکل پکی اور اتمنانی ہو جائیں لشکر اسلام گہوارہ اسلام میں اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاریوں کا حکم دے دیا اسلامی قبائل کے نام پیغام بھیجا کہ جو خدا و آخرت پر ایمان رکھتا ہو رمضان سے پہلے پہلے مدینہ آ جائے مسلمانوں نے آپ کی آواز پر لبائک کہا مختلف قبیلوں نے پوری تیاریوں کے ساتھ مدینہ کا رخ کیا رمضان کی دسویں تاریخ تھی اور ہجرت کا آٹھویں سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار جان حساروں کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھے راستے میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ملے یہ اپنے اہل و ایال کے ساتھ مکہ سے آ رہے تھے آپ نے انہیں خوش آمدید کہا بہت ہی تپاک اور محبت سے ان کا استقبال کیا اور ان کے بچوں کو آرام و عزت سے مدینہ بھیجوا دیا اسلامی لشکر خوزا کے چشمے پر پہنچ گیا وہاں پہنچ کر وہ ایک بڑے میدان میں ٹھہر گیا لوگوں نے آرام کرنے کے لیے خیمے لگائے ہر طرف اندھیرہ چھا چکا تھا آپ نے حکم دیا ہر قبیلہ الگ الگ آگ روشن کرے مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والوں پر شوقت اسلام کی دھاگ بیٹھے لوگوں نے ایسا ہی کیا پہرہ دینے والوں میں حضرت عباس بھی شامل تھے یہ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہے تھے کہ پاس ہی انہیں دو صورتیں نظر آئیں کانوں نے دونوں کی گفتگ بھی سنی پہلا بولا مدہل دیکھ رہے ہو میں نے تو کبھی ایسی آگ دیکھی نہیں دوسرا بولا ابو سفیان با خدا یہ خوزاہ کی آگ ہے معلوم ہوتا ہے جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہے ابو سفیان بولا قیامت تک خوزاہ کی یہ شامل نہیں ہو سکتی یہ آگ کا جنگل اور یہ آدمیوں کا ٹھانٹے مارتا سمندر حضرت عباس سے رہا نہ گیا ابے اختیار بولو تھے ابو سفیان میں عباس بن عبد المطلب ہوں اور یہ محمد بن عبداللہ کی آگ ہے ابو سفیان چونک پڑا اس نے حیرت سے سوال کیا مکہ سے تنہا یہاں کیسے آنا ہوا ابو سفیان بولے اللہ نے مجھے ہدایت دی اب میں لشکر اسلام کا سپاہی ہوں دونوں قریب ہوئے ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا خوزاہ اور قریش میں صلحہ کی بات پکی ہو چکی ہے اب ذرا محمد سے قریش کے لیے سفارش کر دو عباس بولے پہلے تم دونوں اسلام لاؤ بودیل نے فوراں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ بودیل فوراں مسلمان ہو گئے لیکن ابو سفیان ہچکچاتا رہا حضرت عباس اسے سمجھاتے رہے آخر خدا نے توفیق دی اس کا سینہ بھی اسلام کے لیے کھل گیا اور زبان حرکت میں آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ حضرت عباس دونوں کو لے کر خدمت اغدس میں حاضر ہوئے اور آپ کو خوش خبری سنائیں سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور دونوں کو مبارک بات دی مکہ اب بالکل سامنے تھا آپ نے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا اور ہر ٹولی کا الگ الگ کمانڈر بنایا سب کو حکم دیا شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جب تک کوئی پہل نہ کرے اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں آپ نے دیکھا ابو سفیان کا سر جھکا ہوا ہے چہرے پر اداسی ہے آپ نے فرمایا کیا بات ہے ابو سفیان ہمارے ساتھ مشوروں میں شریک نہیں ہو رہے ہو ابو سفیان نے جواب دیا اللہ کے رسول آپ قریش پر آپ کا غلبہ ہے آپ کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انتقامی جذبے سے سرشار ہیں آپ سے گزارش ہے فتح پائیں تو نرمی سے کام لیں دشمنوں کو ہسنے کا موقع نہ دیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں ابو سفیان تم اتمنان رکھو مکہ میں تو مسلمانوں کے بھی بھائی بند ہیں مہاجروں کے بھی باپ چچا ہیں وہی پر مہترم گھر بھی تو ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا گھر ابو سفیان اپنی قوم میں جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد مکہ میں ایک اچھے بھائی کی طرح داخل ہوں گے آج کوئی غالب ہے نہ مغلوب کوئی فاتح ہے نہ مفتو آج تو محبت اور اتحاد کا دن ہے آج تو امن و امان اور اتمنان کا دن ہے ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امان ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے ابو سفیان نے یہ محبت اور پیار کی باتیں سنی تو بہت خوش ہوئے دوڑے ہوئے مکہ گئے کہ لوگوں کو یہ خوشخبری سنائے یہ خوشخبری پورے شہر میں آنن فانن پھیل گئی لرزتے کانپتے دلوں کو سکون اتمنان کی دھنڈک نصیب ہوئی مشرقوں نے ہتیار ڈال دئیے اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور چھتوں اور جھرکوں سے جھانکنے لگے بہت سے مشرقین جو ابھی تک جاہلی نخوض سے سرشار تھے وہ آس پاس کے پہاڑوں پر چلے گئے وہاں سے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے آج اسلام کا لشکر مرکز اسلام میں داخل ہو رہا تھا آج شوقت اسلام کا مہتاب عالم تاب پوری تابانی کے ساتھ مکہ کے افق پر دمک رہا تھا مسلمان حکمت سے شہر میں داخل ہو گئے پورے امن و اتمنان کے ساتھ نہ کہیں تگوار چلی نہ خون بہا البتہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس طرف سے داخل ہو رہے تھے قریشی بہدروں کی ایک جماعت نے مضاہمت کی مجبوراں حضرت خالد اور ان کے جابان ساتھیوں کو ٹکر لینی پڑی اس ٹکر کے نتیجے میں قریش کے چوبیس اور قبلہ حضیل کے چار سپاہی کام آ گئے ایک دوسری روایت کے مطابق کل تیرہ مشرقین مارے گئے اور تین مسلمان شہید ہوئے بلاخر مشرقین برید طرح پسپہ ہوئے اور حضرت خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے جب پوری طرح سکون ہو گیا حالات معمول پر آ گئے تو آپ نے خانے کعبہ کا رخ کیا خدا کی شان وہی گھر جو خلیل اللہ کی تعمیر تھا وہی کعبہ جو رسولِ بتشکن کی یادگار تھا آج تین سو ساٹھ بتوں سے گھرا ہوا تھا آج تین سو ساٹھ بت اس کے سہن میں براج مانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس کی نوک سے ٹھوکے دیتے جاتے ہیں سارے بت آوندے مہوں گرتے جاتے ہیں اس وقت زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی والا ہے پھر کعبے کی کنجی منگائی دروازہ کھلوایا دیکھا تو اندر مورتیوں کے دشمن خلی بش شکن کی تصویر تھی اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بھی ہاتھوں میں پانسوں کے تیر تھے آپ نے انہیں مٹانے کا حکم دیا اور فرمایا خدا ظالموں کو غارت کریں یہ بیچارے تو اللہ کے پیغمبر تھے جوہے سے کوسوں دور تھے حضرت عمر داخل ہوئے جتنی تصویریں تھیں سب مٹا دیں خانِ خدا بالکل پاک صاف ہو گیا تو آپ اندر تشریف لے گئے ساتھ میں حضرت بلال اور حضرت طلحہ بھی تھے وہاں آپ نے دو رکعت نماز عدا کی یا چند تکبیریں کریں کعبے کے سامنے اہل مکہ کا حجوم تھا لوگ قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے جمع تھے اسی وقت زبان مبارک سے یہ جادگار فقر سنے گا لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له صدق بعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ألا كل مأسرة او دم او مال يدعا فو تحت قدمی هاتین الا سدانة البيت وسقایت الحجاج یا عشر قریش ان اللہ قد اذهب عنكم نخبة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا وعدہ سچا کیا اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام فوجوں کو تنہا نیچہ دکھایا سن لو تمام مفاخر خون کے تمام دعوے مال کے سارے مطالبے میرے ان قدموں کے نیچے ہیں ہاں البتہ کعبے کی قلد برداری اور حاجیوں کی آبرسانی اس سے مستثنہ ہیں قریش کے لوگو اب جاہلیت کی نخوت اور خاندانی مفاخرت کو خدا نے مٹا دیا تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑی یا ایہا الناس انا خلقناكم من ذکر وانسا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے پھر اعلان فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ خدا اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروغت حرام کر دی عوریش کے لوگو جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں ایک ساتھ بہت سے آوازیں گونجی خیرن خیرن اخن کریم وابن اخن کریم خیرن اچھا سلوک آپ اچھے بھائی ہیں اچھے بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ اِذْحَبُوا فَانْتُمُ اَتْطُلَقَاءَ آج تم پر کوئی گرفت نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو اللہ اللہ یہ تھے کون لوگ کیا تم نے یہ بھی غور کیا یہ محسن آدم کے باغی تھے یہ پہکر رحمت کے دشمن تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اسلام کو مٹا دینے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے اور وہ بھی تھے جو آپ کے خلاف زہر اگلنے کے لیے وخف تھے ان میں وہ بھی تھے جن کی تلواروں نے ذات پاک کے ساتھ مستاخیاں کی تھی اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر بے دردی سے پتھر برسائے تھے اور وہ بھی تھے جنہوں نے ایڑیاں لہ لہان کر دی تھی ان میں وہ بھی تھے جو جان حساروں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر چٹانوں سے دبا دیتے تھے اور وہ بھی تھے جو ان کے کمزور و نحیف جسموں کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغتے تھے اس تاریخ ظلم و ستم کو سامنے رکھو پھر رحمت عالم کی شان کرمی کا اندازہ لگاؤ اللہ رہ عصد تیرے دامان کرم کی اس بحر کا ملتا نہیں ڈھونڈے سے کنارہ